اسلام علیکم ویلکم تو ار یوٹیوب چینل کریس کونو آج کی ویڈیو پہ میں ریویو کروں گا ساؤتھ افریقہ کا ورلڈ کپ سکوار ساؤتھ افریقہ کیپٹنس ہی کر رہے ہیں ٹیمبا بابوما اس کے علاوہ دیکھر خلاڑیوں میں شامل ہیں ہنڈیچ کلاسن اندیل فلکوائو جیرل قویدزی کشف مہاراج کگیسو ربادہ کوینٹن ڈی کوک ایڈن مارکرم تبریز شمسی ریزا ہینڈی ڈیویڈ ملر راسی وینڈیوشن مارکو جینسن لنگی نگیدی لیزاد ویلیمز اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ساؤتھ افریقہ کی ریسنٹ فارم کی تو سال دوزار تیس میں ساؤتھ افریقہ نے تین اوڈی ایڈ سریز کھیلی ہیں جن میں سے دو وہ جیتے ہیں اگینسٹ انگلینڈ اور انگلینڈ آسٹریلیا اور ایک سریز ون ون ٹائے ہوئی ہے جو ویسن ڈیز کے اگینس تھی ہیلیسن لیورن نے آسٹریلیا کو 3-2 سے اپنے سریز میں شکست دی ہے بات کریں گا ساؤتھ افریقہ کے سٹرونگ پوائنٹس کی تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹیم بابا و ماغی جو کپتان ہونے کے ساتھ ساؤتھ ساؤتھ افریقہ کے اوپننگ بلے باز ہے اور نہایت ہی انڈر ریٹڈ بلے باز ہے ان کی اوڈی آئی کرکٹ کی پرفارمنسز کو اوور شیڈو کر جاتی ہیں ان کے ٹی ٹونٹی کی پرفارمنسز کیونکہ ٹی ٹونٹی میں وہ اتنا اچھا کھیل نہیں رہے تو ان کو اتنا ہائیلی ریٹ کیا نہیں جاتا اوڈی آئی فارمنٹ میں جبکہ اوڈی آئی فارمنٹ میں اگر دیکھا جائے تو ان کی کیلیر ایوریج ہے 54.7 اور سٹرائک ریٹ ہے 91.1 اور اگر لاسٹ دس ونڈے میچز کی بات کی جائے تو ان کی ایوریج ہے 79.6 اور سٹرائک ریٹ ہے 104 کا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ کتنا کنسسٹنلی پرفارمنسز کر رہے ہیں اور کس ریٹ پر رنز کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ساؤت افریقہ کا ویسے تو ساری بیٹنگ ہیوی ٹیم ہے ساؤت افریقہ تو ان کی بیٹنگ بہت امپورٹنٹ ہوگی اس ونڈے ورلڈ کپ میں اگر اسپیسٹی کے کچھ پلیئرز کی بات کیجئے تو ہینڈریج کلاسن بہت اچھی فارم میں چل رہے ہیں ہینڈریج کلاسن کا ایک بڑے ایونڈ میں سٹپ اپ کرنا ساؤت افریقہ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہوگا ہینڈریج کلاسن سپن کے بہت اچھے ویٹس میں ہیں اور پیس کے اگنس بھی بہت اچھی ہٹنگ کتنے ہیں تو ہینڈریج کلاسن کر فارم کرنا نہائی ضروری ہوگا اور اگر ورلڈ کپ میں جاتے وقت بات کریں تو ڈیویڈ میلر اور ایڈن مارکم بہت اچھی فارم میں چل رہے ہیں ریسنلی انہوں نے اگنس آسٹریلیا بہت اچھا پرفارم کیا ڈیویڈ میلر کافی ایکسپیریس برلے باز ہیں اور اب تو ایڈن مارکم بھی اپنے دوسرا ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں تو ایک ایکسپیریس بیٹنگ لائن اپ کے ساتھ ورلڈ کپ میں جانا ساؤت افریقہ کے لئے کہہ سکتے ہیں کہ سود مند چیز ہے ان کے برلے باز کافی ایکسپیریس رہے ہیں اگر بات کی جائے تو کوئنٹن ڈی کاؤک سے لے کے نیچے ہینڈیس کلاسن تک ان کا جو بیٹنگ آردر ہے وہ کافی ایکسپیریس رہے ہیں تو ساؤت افریقہ کے لئے یہ ایک اچھا سائن ہے اور اب بولنگ ڈوارڈ میں بات کی جائے تو کگیسو ربادہ کو سٹیپ اپ کرنا بڑے گا کیونکہ وہ ٹیم کا موہ سینئر بولر ہیں اور سینئر بولر کے طور پر ان کو سامنے آنا ہوگا اور ٹیم کے لئے سٹیپ اپ کرنا ہوگا ان کے پاس کگیسو ربادہ کے پاس انڈیا میں کھیلنے کا ایک معقول تجربہ ہے معقول ایکسپیریس ہے وہ آئی پی آل میں بھی کافی میچز کھیل چکے ہیں ویسے بھی اگر بات کی جائے تو نو ونڈے میچز میں تیرہ وکٹس ہیں ان کی انڈیا سرفیس پر ورلڈ کپ میں ربادہ کا پرفارم کرنا نہایت اہم ہوگا اگر بات کی جائے ایڈیا آف کنسرنز کی تو سب سے پہلے جو ساؤت افریقہ کے ساتھ ایک چیز کو اشاربار ڈسکس کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ ساؤت افریقہ کا ماضی چوکنگ کے حوالے سے کوئی اچھا رہا نہیں وہ بڑے ایونٹس میں بڑے میچز میں جا کے چوک کر جاتے ہیں وہ ہم ماضی میں دیکھ بھی چکے ہیں تو ایک وہ بیک اپ در مائنڈ چیز ایک ٹیم کے ہو دی ہے جس طرح کا وہ پاسٹ میں پرفرم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہفولی تو اس مرتبہ شاید وہ ہو جائے اور اس کے علاوہ نوکیا کی ایکسکلویجن ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے ساؤت افریقہ کے لئے جو ان کو ہانٹ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ نوکیا بڑے ہی کیا سکتے ہیں کہ ایک ٹیر اوے فاسٹ بودر ہیں اور وہ بیکرس لے سکتے ہیں سپیشلی انڈیا جیسے گراؤنڈز میں اس کے علاوہ اگر بات کریں تو راسی وینڈ اڈیوزن جو ساؤت افریقہ کے لئے کافی عرصے سے کنسسٹنلی پرفرم کر رہے تھے ان کی ریسنلی او ڈی آئی فارمیٹ میں فارم اتنی اچھی چل نہیں رہی جو ایک فکر کی بات ہوگی ساؤت افریقہ کے لئے بھی ان کی لاس دس میچز میں کوئی اراؤن تھرٹی فور تھرٹی فائف کی ایوریج ہے جو ان کے سٹینڈر کے حساب سے جو انہوں نے سیٹ کیا بہت کم ہے تو اگر بات کریں کہ کیا چانسز ہیں ساؤت افریقہ کے تو they might be going into the semis وہ جا سکتے ہیں باقی on the day کچھ بھی ہو سکتا ہے ساؤت افریقہ is not a bad team at all and they have all the resources to go into the semis آپ اپنی رائے دیجئے گا ہمارے اس ملوگ پہ اگر آپ کے کوئی questions ہیں یا کوئی آپ کی suggestions ہیں